لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ قربانی محض رسم نہیں بلکہ اطاعت اور جذبے کا نام ہے آگے یہ بیان حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تک کہ عثمانی کی زبانی بھی سن سکتے ہیں لوگوں نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے اور بعض اوقات دکھاوے کا انسر بھی داخل ہو جاتا ہے فلاں نے اتنے پیسے کا جانور قربان کیا فلاں نے اتنا قیمتی جانور قربان کیا دکھاوے کا پہلو اس میں داخل ہو جاتا ہے حقیقت میں اس قربانی کے ذریعے اللہ تعالی یہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے دنیا کے رہنے کے دوران تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حکم کے آگے اپنا سر جھکاؤ اگر ایک جانور کو تم نے پالا ہے اس کے ساتھ تمہیں محبت ہو گئی اور جانوروں کے اندر ایک احساس رکھا ہے اگر ایک آدمی اس کو پال کر بڑا کر دے جانور کو بھی محبت ہو جاتی ہے اور خود پالنے والے کو بھی محبت ہو جاتی ہے لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اس محبوب جانور کو قربان کر دیا اللہ کے نام پر یہ در حقیقت اس بات کی یاد دھیانی ہے کہ صرف جانور کی قربانی نہیں اپنی جان کی بھی اپنے مال کی بھی اپنے جذبات کی بھی اپنے خواہشات کی قربانی اللہ کے حکم پر دینی ہر انسان کے ذمہ لازم ہے اگر فرض کرو ایک دل چاہ رہا ہے کسی گناہ کرنے کا کہ میں فلان گناہ کرلوں میں اپنی آنکھوں کے ذریعے لذت حاصل کرلوں یہ ہے موقع در حقیقت اس امتحان کا آیا تم اپنے جذبات کو اللہ کے حکم کی خاطر قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو در حقیقت قربانی یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہے لوگوں نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے اور بعض اقات اس میں دکھاوے کا انثر بھی داخل ہو جاتا ہے کہ پھلا نے اتنے اتنے ربعہ کا اتنے قیمتی جانور قربان کیا پھلا نے اتنے قیمتی جانور قربان کیا دکھاوے کا پہلو اس میں داخل ہو جاتا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس قربانی کی ذریعے یہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے دنیا میں رہنے کے دوران تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر حکم کے آگے سر جکا ہو اگر ایک جانور کو تم نے پالا ہے اس کے ساتھ تمہیں محبت ہو گئی ہے اور جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احساس رکھا ہے اگر ایک آدمی اس کو پال کر بڑا کرے تو جانور کو بھی محبت ہو جاتی ہے اور خود پالنے والے کو بھی محبت ہو جاتی ہے لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو اس محبوب جانور کو قربان کر دیا اللہ کے نام پر یہ در حقیقت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ صرف جانور کی قربانی نہیں اپنے جان کی اپنے مال کی اپنے جذبات کی اپنے خواہشات کی قربانی اللہ تعالیٰ کی حکم پر دینی ہر انسان کے دن میں لازم ہے اگر فرض کرو کہ ایک دل چاہ رہا ہے کسی گناہ کرنے کا اس میں انسان کا جذبات ایسے ہوتے کہ دل اس کا مچل رہا ہوتا ہے کہ میں پھلا گناہ کرلوں میں اپنے آنکھوں کے ذریعے لذت حاصل کرلوں یہ ہے موقع در حقیقت اس امتحان کا کہ آیا تم اپنی جذبات اور خواہشات کو اللہ کے حکم کے خاطر قربان کرتے ہو یا نہیں کرتے یہ در حقیقت قربانی یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھروف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ